بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان خوچی مہینوں میں ڈیفارٹ کے خطرے کا سامنا کر سکتا ہے اور اس کا ذمہ دار پاکستان میں ہونے والے موجودہ الیکشن کو کہا جا رہا ہے بلومبرگ لکھتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے غیر نتیجہ انتخابات نے پاکستان کے لیے ڈیفارٹ کے خطرات بڑھا دی ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جمعہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ایک مستحقیم لیڈ نہیں حاصل کر سکی اب پاکستان مسلمی لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر کافی ساری چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہیں حکومت بننے کے فوراں بعد آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آئے گا اور بہت سی شرائط کے بعد پاکستان کو تیسری اور آخری ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کی قصد جاری کی جائے گی لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد پیدا ہوگا پاکستان کو اس سال دنیا کو تقریباً ستائیس بلین ڈالر واپس کرنے ہیں اور اس میں سے پانچ بلین ڈالر تو ایسے ہیں جس میں ریشویڈیولنگ کی کوئی گنجائش نہیں اور وہ ہمیں ہر صورت واپس کرنے ہیں اب پاکستان کے پاس اتنے ریزرف تو موجود ہی نہیں ہیں کہ اتنے ڈالر وہ اپنے پاس سے عدا کر سکے اس لیے پاکستان کو پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے سات سے دس بلین ڈالر کا ایک اور پروگرام لینا پڑے گا اور اس مہائدے کے بدلے آئی ایم ایف پاکستان کو بہت سے اقدامات کرنے کا کہے گا اور ان پر حمل درامت کرنا ان بیساکھیوں پر کھڑی کمزور حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی مثال کی طور پر حکومت کو پی آئی اے اسٹیل میل بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں لیسکو سیسکو کی پرائیوٹائزیشن کا کہا جائے گا بجلی گیس ہر چیز مہنگی کرنے کا کہا جائے گا جس سے پہلے ہی مہنگائی میں پیسی بھی عوام کو اور پیسا جائے گا اچھے کی امید ضرور رکھنی چاہیے لیکن حالیہ الیکشن کے ان نتائج نے نہ صرف عوام بلکہ پارٹیوں کو بھی ایک گہری مایوسی میں ڈال دیا ہے اور اس سے مستقبل اور تاریخ نظر آ رہا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتری کے حالات پیدا فرمائے پاکستان زندہ بات آپ سب کو میرا سلام پہنچیں